پنجاب کے شہر لاہور کے علاقے جہور ٹاؤن میں واقعی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ٹریفک پولیس اور دعوت اسلامی کے تحت ایک پریزنٹیشن کا انکات کیا گیا اس میں ٹریفک پولیس اہلکار دورت الحدیث شریف کے طلبہ و آساتذہ اکرام اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی ٹریفک پولیس کی جانب سے پروجیکٹر کے ذریعے ٹریفک قوانین کے بارے میں آگائی دی گئی نیس چیف ٹریفک پولیس اور ریٹائرڈ کیپٹن ملک لیاقہ تلی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ بھی کیا جہاں مجلس رابطہ مجلس حفاظتی امور اور مجلس فیضان مدینہ کے ذمہ داران نے ان کا استقبال کیا چیف ٹریفک پولیس لیاقہ تلی کو مدرسوت المدینہ آن لائن مجلس خدام المساجد کارکردگی آفیس مجلس مالیات مجلس اجارہ اور سی سی ٹی وی روم کا دورہ کرایا گیا چیف ٹریفک پولیس ریٹائرڈ کیپٹن ملک لیاقہ تلی نے دورات الحدیث شریف کے طلبہ اکرام سے کہا کہ آپ ممبر پر بیٹھنے والے قابل عزت لوگ ہیں لوگ آپ کی بات سنتے اور مانتے ہیں تو اسی لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹریفک کے قوانین کے بارے میں بتائیں اور ہم سب مل کر اس معاشرے کو خوبصورت بنائیں اس دوران طلبہ اکرام کے ساتھ سوال جواب کا سنسلا بھی ہوا آخر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مزل سے شورا کے رکن حاجی افور عزت تاری نے چیف ٹریفک پولیس کا فیضان مدینہ آنے پر شکریہ آدھا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا رکنے شورا نے ملک لیاقہ تلی کو کتوبہ رسائل بھی عطا کیے مدنی مرکز جہر ٹاؤن لاہور میں دورے کے بعد چیف ٹریفک پولیس اور ریٹائرڈ کیپٹن ملک لیاقہ تلی نے اپنے اس دورے کے بارے میں بتایا آج مجھے یہ عزاز حاصل ہوا کہ فیضان مدینہ میں نے یہاں پر وزٹ کیا اور جو میں نے یہاں دیکھا جتنا خوبصورت یہاں پر ارینجمنٹ تھا جتنی یہاں پر تنظیمی ڈھانچہ اور جس طرح لوگ یہاں پر آرگنائزڈ وی میں کام کر رہے تھے جو ڈسپلن نظم و ضبط یہاں نظر آیا مجھے یقین کیجئے بہت زیادہ خوشی ہوئی مختلف شعبہ جات کو دیکھ کے علیہ آس قادری صاحب جنہوں نے یہ سلسلہ ایک شروع کیا نائنٹین ایٹی ون میں اور دین اسلام کی ترویش کے لیے جو یہ کام ہو رہا ہے یہ کمنڈیبل ہے اور یہ ایک احسان ہے ان کا آج کے مجودہ دور میں میں نے چائنا ڈیسک دیکھا جو چائنیز میں جو مختلف رسائل جرائد اور قطب ہیں ان کا ترچمہ ہو رہا ہے اور آن لائن تربیت بھی لوگوں کو دی جا رہی ہے وہاں پہ اور چینیز لینگویج کے بارے بھی بتایا جا رہا ہے اور وہاں تجویج اسلام کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ بھی قابل استائش ہے